بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح بینک چینگ صحیح طریقے سے پیل کریں گے اگر آپ کا بھی ایک بینک ایکاؤنٹ ہے اور آپ بینک سے پیسے نکالنا چاہتے ہیں یا آپ ایک ایکاؤنٹ سے دوسرے ایکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ جو ہے سی ڈی آر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو ہے چک پیل کرنا پڑتا ہے تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے کہ آپ کس طرح جو ہے چک بینک چک صحیح طریقے سے فیل کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک نی بی پی نیشنل بینک پاکستان کا جو ہے یہ چک ہے اس میں آپ جو ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے ڈیٹ ڈیٹ میں جو ہے آپ نے جس تاریخ پر جو ہے کیش وہ نکالنا چاہتے ہیں یا آپ جو ہے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں جو ہے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یا سی ڈی آر وغیرہ جو ہے آپ بنانا چاہتے ہیں جس ڈیٹ پر بھی آپ یہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں جو ہے وہ ڈیٹ لکھیں گے اس کرے یہاں میں نے لکھا ہے دیارہ تاریخ جو ہے میں نے یہ لکھا ہے دیارہ دسمبر 2018 2018 اس ڈیٹ میں جو ہے حفظ آپ نے لکھنا ہے تاریخ جو بھی تاریخ ہو یا جیسے یہاں جو ہے دیارہ تاریخ ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے لکھنا ہے مند جو بھی مند ہو آپ نے یہاں لکھنا ہے جیسے میں نے یہاں لکھا ہے بھارت مہینہ ہے تو یہ دسمبر اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے لکھنا ہے آخر میں year یعنی 2018 جو ہے میں نے لکھا ہے آپ جس year میں بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ آپ یہاں لکھیں گے جیسے ڈیٹ میں جو ہے حفظ آپ نے لکھنا ہے تاریخ اور پھر آپ نے جو ہے لکھنا ہے مند اور پھر آپ نے لکھنا ہے year تو یہ آپ کا جو ہے ہو گیا ڈیٹ یہ آپ نے جو ہے پہلے جو ہے آپ نے چک پر لکھ لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں آنا ہے دوسرے لائن میں اور یہاں لکھا ہے پئی پئی میں جو ہے آپ نے اس شخص کا نیم جو ہے یہاں لکھنا ہے جس کو آپ یہ چک دینا چاہ رہے ہیں یعنی وہ کیش جو ہے وہ معنی کیش کریں تو اس شخص کا جو ہے نیم آپ یہاں انٹر کریں گے جیسے میں نے یہ لکھا ہے علی احمد فرض کریں میں یہ چک علی احمد کو جو ہے دینا چاہ رہا ہوں تو آپ یہاں لکھیں گے علی احمد پئی میں تو اگر آپ جو ہے یہ پیسے خود نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں لکھیں گے سیلف پئی کے سامنے آپ یہاں لکھیں گے سیلف اور اگر آپ جو ہے کسی دوسری اکاؤنٹ میں جو ہے ایک اکاؤنٹ سے دوسری اکاؤنٹ میں جو ہے منی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو پئی کے سامنے آپ اس اکاؤنٹ کا ٹائٹل جس نیم پر ٹائٹل سے جو ہے وہ اکاؤنٹ ہو وہ نیم آپ یہاں پئی کے سامنے لکھیں گے جس اکاؤنٹ کو جو ہے آپ منی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ سی ڈی آر وغیرہ جو ہے آپ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ پئی میں جو ہے پئی کے سامنے جو ہے آپ اس بینک کا جو ہے نیم لکھیں گے جس بینک میں آپ کا جو ہے اکاؤنٹ ہو جیسے یہ اک این بی پی کا یہ چک ہے اور آپ کا جو ہے فرض کرے آپ کا جو ہے یہ اکاؤنٹ این بی پی میں ہے تو آپ یہاں پر ہی کے سامنے لکھیں گے این بی پی لیکن اس صورت میں جب آپ سی ڈی آر وغیرہ جو ہے بنانا چاہتے ہیں اگر آپ جو ہے پیسے کیش فیڈرال کر رہے ہیں تو اگر آپ کسی کو یہ چک دے رہے ہیں تو آپ یہاں اس کا نیم لکھیں گے اور اگر آپ جو ہے خود نکالنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سیلک لکھیں گے اس کے علاوہ جو ہے آپ یہاں پی کے آر کے سامنے جو ہے آپ مانی کا ایماؤنٹ جو ہے آپ فگرز میں جو ہے وہ انٹر کریں گے لکھیں گے جتنا بھی جو ہے آپ کیش فیڈرال کر رہے ہیں یا آپ کسی دوسرے اکاؤنٹ میں جو ہے آپ ٹرانسپر کر رہے ہیں یا جو ہے جتنا ایماؤنٹ کا جو ہے آپ سیڈی آر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو پی کے آر کے سامنے جو ہے آپ اس کا ایماؤنٹ جو ہے فگر میں آپ لکھیں گے اور یاد رکھے پی کے آر کے قریبے سی آپ جو ہے اپنا جو ہے یہ شروع کریں یہ ایماؤنٹ اس کے درمیان جو ہے سپیز نہیں ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ کا چیک جو ہے مسپلیز بھی ہو جائے تو اس میں کوئی ایڈیشن نہ ہو سکے تو یہ پی کے آر کے سامنے جو ہے آپ نے ایماؤنٹ فگر میں جو ہے لکھ لینا ہے جیسے میں نے یہ لکھ لیا ہے ون لیک یہ میں نے فگر میں لکھ لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ روپیز کے سامنے جو ہے یہ ایماؤنٹ جو ہے یہ ورز میں لکھیں گے جیسے یہاں جو ہے ون لیک ہے تو یہ ون لیک جو ہے آپ ورز میں لکھیں گے جیسے ون لیک آن لی میں نے لکھا ہے تو آپ یہاں ون لیک آپ کا جو بھی ایماؤنٹ ہو آپ ورز میں لکھیں گے اور جو خالی سپیز ہو اس میں جو ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک لائن سا کینچ لینا ہے تاکہ اس میں کوئی ایڈیشن جو ہے نہ ہو سکے تو روپیز کے سامنے جو ہے آپ نے ایماؤنٹ جو ہے وہ ورز میں لکھ لینا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں لیکا ہے سگنیچر سگنیچر بھی چیک پر جو ہے لازمی ہونا چاہیے جس کا بھی جو ہے وہ ایکاؤنٹ ہو اس ایکاؤنٹ ہولڈر کا سگنیچر جو ہے چیک پر لازمی ہونا چاہیے اور چیک میں جو بھی سائن ہو اسی طرح کا سائن ہونا چاہیے اس میں کوئی ویریشن نہ ہو تاکہ کوئی چیک کے کلیر میں جو ہے آپ کو کوئی دشواری نہ ہو تو یہی تو ایکہ کار ہوتا ہے آپ کو کیسے جو ہے فل کریں گے چیک فضہ آپ نے لکھنا ہے ڈیٹ جس تاریخ پر آپ نے چیک وہ کرنا ہے فل کرنا ہے اور اس میں آپ نے لکھنا ہے پیئی نیم جس کو آپ نے چیک دے وغیرہ دینا ہے یہاں آپ نے وہ نیم لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایماؤنٹ لکھ لینا ہے فگرز میں اس کے بعد روپیز کے سامنے آپ نے ایماؤنٹ جو ہے اس کا وہ ورز میں لکھ لینا ہے اور پھر آپ نے آخری میں جو ہے آپ نے چیک پر سائن کرنا ہے جس کا بھی ایکاؤنٹ ہو اس کا جو ہے سائن لازمی ہے تو یہی طریقہ کار ہے کس طرح آپ جو ہے اپنا بینک چیک فیل کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں موسیقی